آج میں نے بخار کا بہانہ بنا کر کولی سے چھٹی کی اور ستمچ بخار ہو گیا اگلے ہفتے شادی کا بہانہ کر کے دیکھتی ہوں اب گرمی نے ناک میں دم کیا ہوا تھا کمیٹی نکلی تو ایسی لیا آج پہلے بل آیا ہے اب ایسے بیچ کے بل دے رہے ہیں میری نظر میں دنیاوی رنگوں ذائقی کی کوئی حصیت نہیں ہے کل رات میں نے کربوزہ نکل اور پھا لیا اور آج ابھی پوچھ رہی ہے میرا قدو نہیں بلدہ استاد چاہت فتح علی خان کو سن کر پتا چلا کہ مسیح کی اخر حرام کیوں ہے اور جس میں ان کا وہ پی ایسل والا گانا نہیں سنا تو بھائی سے کون سے پتھر کے نیچے قیام بھزیر ہے اب بابا جی کہتے ہیں کہ لڑکیاں تو میک اپ کر لیتی ہیں لیکن شکر ہے بیوٹی پلس کیم رکھنے وجہ سے لڑکیاں بھی مو دکھانے کے قابل ہو گئے ہیں چار سال پرانی ملی کو میسج کیا کیسے ہو ادھر سے جواب آیا اپنے کے شادی ہو چکی ہے انکہ آپ ہی کر لو اگر موبائل کمپنی والے سچ بولے لگ جائے تو آپ لوگ رو پڑیں جس نمبر پر آپ کوئی کر رہے ہیں وہ چاند پوچھ کر آپ کی کوئی نہیں اٹھا رہا فیلے ہو تو ادھر آؤ تم لوگوں کو اُلٹے سیدھے مشورے دوں کسی کے نخرے اٹھانے سے بہتر ہے بندہ پروسیوں کے مرگی اٹھا لے اور بیریانی بنا لے برشد ہماری محصومیت کی نا قدری کی گئی برشد ہمیں بھول پر میسی نہیں کہا گیا شدید گسہ آتا ہے جب سارا دن کام کچھ کرنے کے بعد آپ اور میں یہ سننا پڑے آخر سارا دن کرتے ہیں کیا ہوں کہتے ہیں اکل مند سے باتیں کرنا ایک مہینہ کی تابع پڑھنے سے بہتر ہے کر لو باتیں آج میں فری ہوں مہنگائی سے تنگ لوگوں کے لیے حکومت نے یوٹن پسٹل جاری کر دی یوٹن پسٹل بریف راک رقم پسٹل چک کہے کے ادھا کریں ہمارے ساتھ ایک سین ہو گیا ہم نے دال میں گوشت دال کے بنایا کہ سواد آ جائے مگر این وقت پر حمزہ آ گیا اور سب کھا گیا وہ لڑکے بھی لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گا جو دکان پر جا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ امی نے دال کون سی منگوائی تھی آج اس نے مجھ سے کول کر کے مافی مانگی اور کہا سوری گلتی سے تمہیں کول لگ دے بچوں کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے میں اپنے سلانٹی چوکلٹ چلی ملی اور کوکومو میری پہنچ سے دور رکھیں مگر میری پہنچ میں کافی آگے تک ہے میں خود سے کل سے گائٹنگ شروع کروں گی لے جی میدہ باجی اسی خوشی میں ایک پیزا ہو جائے آپ کے مہینے میں کتنی بار بیستی ہوتی ہے میرے تب منتلی پیکیج ہے بس کبھی گروہ نہیں کیا شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنی بیستی کروانے کہیں بہی نہیں جانا پڑتا رات کو گروپ کا دروازہ کس نے کھلا چھوڑا اگر کوئی مجھے اقوا کر کے لے چتا تو مان میری بیٹی ہستے ہوئے پری لہتی ہے پری لے بیٹی میں دیکھ رہی ہوں آج کال میری پوسٹ کو چکن کڑائی میں پڑے گردن کی بوٹی کی طرح اگنور کیا جا رہا ہے جب میں بھی نہیں بولنا آپ کسی اور سے کیا شکوا کرنا میری تحریف کرتے ہوئے کام پہ تو آتھر بھی ٹانگتی ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور چاند چاند کا کیا ہے وہ تو کہیں سے بھی نکل سکتا ہے کبھی کھڑکی سے کبھی دروازے سے اور اکثر بیوٹی پالر سے میدھا آم اچھے پوکھو ساموش لالتو ربوس اور صبح کے وقت پانچ منٹ کی مزید نید کسمت مالا کو ہی ملتی کسی نے چھے سو روپے کی لگ گوٹس لینا ہے تو بتاؤ امین فریق میں رکھا ہوا ہے میں نے پیکنج لگوانا ہے رونہ ختم ہوگا مرشد گوٹس کا آخری شوپر بھی مک گیا فیرون نے بہت سے گناہ کیے تھے لیکن لڑکی کے نام سے فیک آئی ڈی نہیں منائی تھی جس کی وجہ سے تم سگرٹ پیتے ہو وہ کسی اور کی وجہ سے اچار کھیتی ہوگی ہر فنکشن میں رشتے دار ہوگی قومی شکایت ہمارے سامنے سے گزرے اور ہمیں سلام تک نہیں کیا میں نے تو دنیا پر بھروسر کرنا اسی دن چھوڑ دیا تھا جیسے ان امی نے کہا تھا ادھران دہی نہ روگی کریلے اور ٹینے تو کھائے نہیں چاہتے اکمال کی شہینوں سے اور کہتے ہیں جانوں کھون اٹھاؤ وہ نہ بھی زہر کھا لوں گا کیا مطلب تم پاکستان میں رہتے ہو اور تمہارے گھر میں یہ والی اسطری نہیں ہے آلو لے مٹر لے گو بھی لے گاجر لے باقی جو مردی لے بس میرے نل پنگے نل لے بندہ بند روازے میں انگلی دے دے مگر کسی کا ایمپورٹنس نہ دے کچھ لوگ بہت ہی چھوٹے دلکے ہوتے ہیں اگر تھوڑے تیروں کا میسیج نہ سیلی کیا چاہینا تو وہ میسیجی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور وہ کچھ لوگ میں ہی ہوں ایسے ہی نیو لیوپ کریئیٹیو اور منی سیونگ آئیڈیاز کیلئے مجھے فولو کریں میری روح کا پرندہ پھڑ پھڑ آئے جب میرا موبائل گھر والا کے ہاتھوں میں ناظر آئے بلیاں بلیاں اکھاں اینہ اکھانوں میں تک تیرے سیروی چمار کے وٹا پائنس ویری سپیڈ نل میں نسا اور میرے بارے میں زیادہ مت سوچنا میں دل میں نہیں آتی سمچ میں بھی نہیں آتی میں آتی ہی نہیں ہوں امی نے بنا کیا ہے نا کہیں بھی جانے سے بس ویڈیو میں آتی اس لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں